بھگوان شریع رام کے مندر نرمان کے لیے رام شلہ کے درشن کے لیے عمری ہزاروں کی بھیر قریب پچپن گاریوں کے کافلے کے ساتھ دربنگا سے گزرا رام شلہ ایوڈیا میں بھوے رام مندر نرمان کے تیاریاں کافی تیز ہیں رام نگری میں بن رہے اس مندر میں بھگوان رام کی مردی کو پویتر شالک رام کی مردی پر اکیرا جائے گا ایسے میں نیپال کے بڑی گنڈک ندی سے نکالی گئی شالک رام شلہ کھنڈ کو بیہار کے راستے سے آئیوڈیا لائے جا رہا ہے اسی قرآن میں قریب پچپن گاریوں کے کافلے کے ساتھ یہ یاترہ سنوار دیر شام دربنگا پہنچی کمتال سے ہوتے ہوئے اس یاترہ کو مبی اور پھر وہاں مزفر پر کے لیے روانہ ہونا ہے لیکن اس سے پہلے ہی شالک رام شلہ کھنڈ کے درشن کرنے کے لیے ہزاروں رام بھگتوں کی بھیر پوڑے راستے سے عمر پری آپ تصویروں میں صاف دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے سرک کے دونوں کے ناروں پر درشن کرنے کے لیے لوگ ویاکول ہے لغتار جیشری رام کے ناروں سے پورا علاقہ گونج رہا ہے حالانکہ اس دوران زبردہ سرکچہ ویوستہ بھی دیکھنے کو ملی لغتار پلس کا گاریاں یاترہ کے آگے آگے سرکچہ ویوستہ پر دان کرتے ہوئے چل دے لکھی جائے سری رام ابھی یہاں سالی کے رام شیلا آپ جٹھی سے ہمارے بسپ ہندو پرشت کے کیندری اوپا دھکچ آدرنیے جیویسور مصر جی اور رام جنبھومی ٹرسٹی آدرنیے کامیسور چاپال جی راستیے سنیوجک پنکت جی اور ہمارے نپال کے پھرو پردھان منتری اور میں میرے نترط میں یہاں سے یہاں یاترہ آپ دربھنگا کے راستے پرستان کر رہی ہے یہاں سو بھاگ ہے ہمارا کہ آج ہمیں سو بھاگ پرابت ہوا کی ہمارے نترط میں یہاں یاترہ جیدھی سے کمتول بسائتھا محمد پورٹ ایکٹار کرجا پریول ہوتا ہوئے مبھی سے ہوتے ہوئے یہاں یاترہ مجھاپر پورٹ کے لیے پرستان کر چکی ہے میں راجی پرکاس مدوپر بسوہ ہندو پریشت جلا تربھنگا سہم منتری